ہمارے سولر سسٹم میں آٹھ پلینٹس ہیں اور ان سب پلینٹس کے پاس اپنے اپنے کور ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سبھی پلینٹس کی کور کے بارے میں جانیں گے کہ ہر پلینٹ کی کور کیسے بنی ہوئی ہے پوری ویڈیو ووچ کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اف ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مرکری کی جو ہمارے سولر سسٹم کا پہلا اور سب سے چھوٹا پلینٹ ہے اس کی کور کی دنسٹی ہمارے سولر سسٹم میں موجود سبھی پلینٹس کی کور سے زیادہ ہے جس طرح ہماری زمین کی کور مختلف لیٹس سے بنی ہے اسی طرح اس کی کور بھی مختلف لیٹس سے بنی ہے جیسے ہمارے سولر سسٹم کے سبھی پلینٹس پر آئرن اور نکل پائے جاتے ہیں اسی طرح مرکری کی کور میں بھی آئرن اور نکل پایا جاتا ہے لیکن اس کی دنسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی کور کا سائز بہت زیادہ بڑا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ مرکری کا 70% میس اس کی کور میں ہی موجود ہے اس کی کور میں سب سے پہلے منٹل لیئر آتی ہے جو 600 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے جو مولٹن اور سلیکیٹ راک سے مل کر بنی ہے اور اس کو مرکری کی سرفس نے کور کیا ہوا ہے جو 30 سے 40 کلومیٹر نیچے تک پھیلی ہوئی ہے اگر کیمیکل کمپوزیشن کے طور پر دیکھا جائے مرکری اور ارث کی کور کافی ملتی جلتی ہے لیکن آپ یہ مت سوچئے کہ ہم مرکری پر جا کر رہ سکتے ہیں کیونکہ سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کے سرفس کا ٹمپریچر 430 ڈگری سیلسیس ہے یعنی اگر ہم انسان وہاں رہیں گے تو ہمارا تندوری چکن بن جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے سولر سسٹم کے دوسرے اور سب سے گرم پلانٹ وینس کی جو ایک روکی پلانٹ ہے جس کی کور بھی منٹل اور کرسٹ لیٹ سے ڈھکی ہوئی ہے اور اس کور میں بھی مرکری کے طرح آئرن اور نکل موجود ہیں اس کی کور ہماری زمین سے کافی چھوٹی ہے اور اس کا میس 20% ہے لیکن ابھی تک سائنس دانوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کی کور سولیڈ ہے یا پھر لکویڈ کیونکہ اس کا ٹمپریچر 475 ڈگری سیلسیس ہے جس کے وجہ سے یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے گرم پلانٹ ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے سولر سسٹم کے چوتھے پلانٹ مارس کی جو اپنے ہیبیٹیبل زون میں آتا ہے یہاں آج سے اربوں سال پہلے پانی موجود ہوا کرتا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر پانی ہے وہاں پر لائف ہو سکتی ہے سائنس دانوں کو لگتا ہے کہ آج سے اربوں سال پہلے پانی ہونے کی وجہ سے یہاں پر لائف ہو سکتی ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے ناسا یہاں پر کئی سپیس راورز بھیج چکا ہے جن کے ذریعے وہ یہ جان پائیں گی کہ کیا واقعی ماضی میں یہاں لائف تھی یا نہیں جس طرح ہماری زمین کے پاس ایک سرفیس کرسٹ ہے اسی طرح اس پلانٹ کے پاس بھی سرفیس کرسٹ موجود ہے جو ہماری زمین کی کرسٹ سے تین گناہ زیادہ تھک ہے اس کرسٹ کے نیچے منٹل لئیر ہے جو آئرن اور سیلیکیٹ سے مل کر بنی ہے یہ سارا ڈیٹا راورز کی سٹیڈی اور کلکلیشنز پر مشتمل ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے سولر سسٹم کے سب سے پڑے پلانٹ جیوپیٹر کی جو ایک گیس جینٹ ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ گیس کے پلانٹ ہونے کے باوجود بھی سائنس تانوں کے مطابق اس کا کور سولیڈ ہے جبکہ ہمارے سولر سسٹم کے سب پلانٹ کی کور میٹیلک میٹیریل سے بنی ہوئی ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جیوپیٹر کی کور کا سائز ہماری زمین کے سائز کے برابر ہے اور اس کی کور کا ٹیمپریچر بھی سنتیس ہزار ڈگری سیلسیس ہے اور اس کی کور کے اوپر ہائیڈروجن کی دو لیرز موجود ہیں جو ہزاروں کلومیٹر نیچے تک پھیلی ہوئی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سیٹرن کی جو ہمارے سولر سسٹم کا سب سے خوبصورت پلانٹ ہے کیونکہ اس کے پاس ایک خوبصورت رنگ موجود ہے یہ پلانٹ بھی کافی حد تک جیوپیٹر کی ہی طرح ہے بس دونوں پلانٹ میں ڈیفرنس آؤٹر لیر کی تھکنس اور کور کے سائز کا ہے سیٹرن کی کور ہماری زمین کے سائز سے چھوٹی ہے جبکہ جیوپیٹر کی کور کا سائز ہماری زمین کی جتنا ہے سائز دانوں کے مطابق اس کی کور میٹیلک میٹیریل اور آئیس سے مل کر بنی ہوئی ہے لیکن آئیس کے بنے ہونے کے بابجود بھی اس کا ٹیمپریچر 32,204 ڈگری سیلسیس ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں یورینس کی سورج سے بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے یہ ایک آئیس جینٹ ہے جو سورج سے تین ارب کلومیٹر دور ہے یہ سورج کے گرد اپنا ایک چکر 84 سالوں میں کمپلیٹ کرتا ہے اس کا زیادہ تر حصہ برف امونیا اور مثین سے مل کر بنا ہے اور باقی حصہ چٹان سے مل کر بنا ہے اس کی تین لیئرز ہیں پہلی اس کی کور جو سیلیکیٹ آئرن اور نکل سے مل کر بنی ہے اور اس کے اوپر والی لیئر جسے آئیس منٹر یا برفانی لیئر بھی کہتے ہیں اس پلینٹ کا زیادہ تر حصہ اسی برفانی لیئر پر ہی مشتمل ہے یہ لیئر امونیا وارٹر اور مثین سے بنا ایک مایا سمندر ہے اور اس کے اوپر اٹموسفیرک یا گیسی لیئر ہے جو ہائیڈروجن ہیلیم اور مثین سے مل کر بنی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے سولر سسٹم کے آخری پلینٹ نیپچون کی یہ بھی ایک آئس جینٹ ہے یورینس کی طرح اس کی بھی تین لیئرز ہیں پہلی اس کی کور ہے جو سیلیکیٹ آئرن اور نکل سے مل کر بنی ہے اس کا سائز ہماری زمین سے ایک اشاریہ دو گناہ بڑا ہے اس کی کور کا ٹیمپریچر پانچ ہزار ایک سو چھبیس ڈگری سیلسیس ہے اس کے اوپر منٹر لیئر ہے یہ لیئر بھی امونیا وارٹر اور میتھین سے بنا ایک سمندر ہے جو بہت زیادہ گرم ہے یہ بلکل یورینس کی طرح ہی ہے تو دوستو آج کی امیزنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور ایسی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اف ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ